عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زہد شہباز حاضر خدمت ہے آج میں یہاں مشتاق احمد کمبو صاحب جو کہ بین المذاہب امن کمیٹی اور علامہ اقبال کمیٹی سینڈر کے چیف کواڈینیٹر بھی ہیں ان کی ریاشگاہ پر موجود ہوں آج یہاں پہ علامہ غلام اقبر ساکی جو کہ ہمارے ایک بہت ہی محترم اور معزز عالم دین ہیں یہ عالمی دورے پہ ہوتے ہوئے لندن کینیڈا سے یہاں پہ امریکہ میں ہمارے جو ہے یہ تشریف فرما ہے خوشکسپتی ہے کہ آج جو ان کے ساتھ ملاقات کا شہر فاصل ہوا میں ان سے ان کے دورے کے بارے میں کچھ مخصر سا پوچھنا چاہ رہا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ علیہ وسلاتو اللہ علیہ محترم زہد شباس شاہ صاحب شکریہ آپ کا پاک وطن ٹی وی کی جانب سے آپ ہمیشہ ہمارے پروگراموں سے لوگوں کو اگاہ لگتے ہیں ملی ملت کے پاکستان کے اتحاد کے بین المصال کے بین المظہر کے پروگراموں آپ جانے شاری لگتے ہیں کیونکہ آپ کو سرپرستی ایسی شخصیت کی حاصل ہے کہ جو ہمارے پاکستان کا سروایا ہے اور یہاں امریکہ آ کر احساس ہوتا ہے کہ یہاں کی تمام کمیونٹیز کے موسز لوگ کہتے ہیں کہ بابا مشتاقہ و کمو کمو محمدی مولائی ہماری جان ہے ہمارا سروایا ہے اس کی کیا وجہ ہے ہر دل عزیز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شفیق ہیں اپنے ملک اور اپنی ملت کے ساتھ مخلص ہیں ہر کسی کو جو بھی ان کے در پہ آ جاتا ہے جو بھی اپنی مشکل کوئی بسلہ کوئی پراملنم ان سے شیئر کرتا ہے یہ عبدِ خدا اس کے لیے قیام کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے حال تک اپنی جتوجہ جان جاتے ہیں بہت سے پروگرام کرواتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والے سے ملا پاکستان کے یومِ ازادی پہ ملا اور سیوینا ربین الحمدہ ہے جی تمام کمیونٹی کو اس چینٹی کے لیے کراتے رہتے ہیں پروگرام اچھے سے اچھے اور میں یہ تیسا سال ہے مجھے کہ میں بھی جہاں آکے بھی ان کی خدمات دیکھتے ہو وہاں تو ہماری یہ سرپرست کرتے ہیں چونکہ جمعیت اسلامیہ پاکستان کے یہ سپریم کونسل کے چیئر میں ہے سپریم کونسل میں تمام مصالق اور مصالق کے مفتی پڑے لکھے دوست جو ہیں وہ انعاقین ہیں اور وہ بڑا جمعیت اسلامیہ کا ایک جو ہے آلیت سمجھ لیں کہ وہ ادارہ ہے جو ساری جمعیت کو کنٹرول کرتا ہے عالمائی کرتا ہے وہ ان کے ساتھ ملبوط ہوتے ہوئے پاکستان سے یورپ آیا یورپ کے کچھ ملکوں میں امن کا پیغام دیا اپنے وطن کا پیغام دیا اور لوگوں سے مختلف مذہب اور مسالق اور دیگر کمیونٹی کے ذمہ دار افراد کے ساتھ ملاقاتیں کرتا ہے ایک مہینہ پورا میں یونیٹڈ کنگڈم میں دورے میں رہا میرے میں یاد الحمدللہ سفر کے مہینے میں کیونکہ ازاداری چیز دشدہ کے سلسلے میں محرم کے پروگرام اور سفر کے پروگراموں میں میرا کتاب اور شرکت بڑے مراکز میں بہت دیگر کرینا دس دن کے لیے کرینا کرنا رہا کیا اور آج میرا اس دورے کے آخری دن تھا کل میری کلایت ہے کل میں انشاءاللہ اپنے وطن پاکستان کے لیے روانہ ہو جاؤ گا تو میرے بھائی نے یہ مجھے ہر سال کی طرح سعادت بخشی کہ مجھے الویدائی ملاقات کا موقع دیا اور اس کے ساتھ ان کے لخت جگر ہمارے وہ تشم محمدی مولائی کا وہ ان کے بیٹے ہمارے ساتھ ہیں محمد الفان ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ نے ہمیں ایک خاص نعائے ہماری قبول نعائے ہماری بہن کی جو صحت نیچی تھی آپ کی اہلیہ ہماری بہن جی اللہ نے ان کو صحت سے نوازا ہے تو اس تشکر کے لیے بھی ہم اکٹے ہوئے کر اللہ کا شکریہ نہ کریں کہ اللہ نے بہت بڑی پریشانی سے بچا کر موزی مرد سے نیاج دی ہے ہماری مہن بھی ٹھیک ہے صحت یاب ہے ہم اس ساتھ کے لیے دعا گو ہیں خصوصاً وطن پاکستان کے لیے ان کا جو داد ہے وہ قابل رشق ہے اس وقت ہمارے وطن کو شاہ صاحب نصر شاہست کی ضرورت ہے نہ کسی ایسے جو ایک نام نہاد لینر اپنے پرگوگنڈے کر کے تماشے لگاتے ہیں کسی تماشے کی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو خلوص کی خالص محمد کی میند کی ضرورت ہے پاکستان کے لوگوں مہنگائی سے اتنے پریشان اور دکھی ہیں کہ آپ سننی سکتے لوگوں کی باتیں لوگ بہت آخری حد کو شعور رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن میں استقام پیدا کرے ہمارے وطن میں اللہ خوشحالی لائے بدعملی سے نجات دے سیاست دار سیاستے کرتے رہے مگر ہمارا یہ خوبصورت ملک ہمارے ہاتھوں سے برباد نہ ہو بلکہ آباد ہو اس کو آباد کرنے والی قوتوں کو اللہ کا امیابی دے اور اس کو خراب اور اس کو برباد کرنے کا سوچنے والوں کو اللہ قسط و نمود کرے ہمارا وطن قیم و دہم رہے اور انشاءاللہ رحمت العالمین کانفرس کے لئے جا کے بھائی نے حکم فرما دیا ہے پاکستان جا کے شروع کر دینا ہے اس کے لئے سلسلہ انشاءاللہ اور اس میں ان کی شرکت یقینی ہے تو اللہ رب العزت سے پھر دعا ہے کہ مولا ہم سب پہ رحم و قرم فرما اور وطن پاکستان کی فاظت فرما اور تمام اقوام میں عمل و شکون پیدا فرما اور کسی کو ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی تسلیم کرنے کی ہدا کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ بالکل لیا اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے غریب خانے پر ماشاءاللہ میرے بھائی میرے بھوزور جناب علامہ مولانا غلامت پر سب تھی ساتھ تشریف فرمایا ہے جو عالمی دورہ کی تمام تر مصروفیات کے بعد جو آج امریکہ میں ہیں اور انہوں نے قال انشاءاللہ رضی جہاں سے واپس پاکستان اپنے وطن جانا ہے تو ان کا دورہ تقریبا تین سے چار یا پانچ ماہ کا دورہ ہوتا ہے جو انگرنڈ سے کنیڈا سے اور دیگر مبالک جو ہیں یورپ کے وہاں سے ہوتا ہوا تو یہ امریکہ سے امریکہ سے پاکستان تو اس کے دوران ان کی محنت جو ہے وہ دین اور امن کے لیے یہ ساری محنت الحمدللہ یہ کرتے ہیں اور امن کا پیغام میں بھی پاکستان میں دیتا رہا ہوں دے رہا ہوں شالی سال سے میرے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ غلام اکبر ساکی صاحب ہمارے بین المزاہ امن کمیٹی کی پاکستان کی بہت بڑی شان ہے ریڑ کی ہڈی ہیں تو ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے میں پاکستان کے اندر بھی اور یہ حالی میں امریکہ میں بھی کر رہا ہوں تو ایک جبکہ یہ سانحہ جڑا والا جو کہ وہاں قریب آپ نے دیکھا تھا تو اس کے اندر جو کردار ہماری وہاں کی امن کمیٹیوں نے ادا کیا وہ قابل تحسین ہے قابل پخر ہے اور یہاں بیٹھ کر جناب غلام اکبر ساکی صاحب اور میں نے جو کچھ کیا وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس سلسلات کے اندر آج کی جو میرے میرا بیٹا محمد ارپان اور محمد موتشم کمبو جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آج یہاں تشریف فرما ہے تو سب سے پہلے تو ان کو جو کہ داگ جدائی کہتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایک بہت بڑا ہمارا ہر ساتھ کانفرنس ہوتی ہے سیری طرح ابھی کانفرنس تو اس کی بھی انہوں نے تیاری کرنی ہے دوسرا اور بہت سارے معاملات جیسے زیڈ آئی اچھنٹر پریشنل ادارے ہیں ہمارے وہاں کی بھی معاملات ہیں وہ بھی انہوں نے جا کے دیکھنے ہیں تو امن و امان کے معاملات کو بھی انہوں نے جا کے دیکھنا ہے تو اللہ جلو شانہو خدا و ان تعالی ان کو خیر و آفیت سے لے کے جائے اور اس کے ساتھ میں ان دوستوں کا جو کہ پاکستان کے اندر میرے دوست ہیں جناب اس وقت مفتی صاحب ہمارے جو مخصول مدلی صاحب ہیں وہ تو مدینہ شدید میں ہیں ابھی ان سے بات ہوئی ہے وہ اور دیگر جو امن و امان امن و امان قائم رکھنے والے ہمارے پیر محمد ابراہیم سیالوی صاحب ہیں علامہ تارول حسن صاحب ہیں علامہ محمد یازکان صاحب ہیں اور اس کے صاحب ہیں ڈاکٹر اقتخار ننکلی صاحب ہیں اور علامہ تارول حسن صاحب ہیں دیگر جتنے بھی کاری عبد الرحمن صاحب جو نقش بندی ہیں میرے پیر بھائی بھی ہیں اور علامہ اسکندرہ یازکی صاحب صاحب دادہ تاہر حسین تاہر سیالوی صاحب اور دیگر جتنے بھی وہاں بھی لوگ امن اور امان کا کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے حسان ہے جڑا والا کو کنٹرول کیا اور اس پر انہوں نے میند کی اور کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو ایک جگہ کٹھا کیا اور کٹھا کرنے کے بعد آج تک الحمدللہ والا کفر امن ہے اس کے اندر انتظامیاں جو ہے وہ بھی شامل ہے اس کے اندر خاص کا جو جڑا والا کی انتظامیاں وہ بھی اور ہمارے ڈی آئی جی فیصلہ باد جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ اور آئی جی پنجاب جو وہ بھی موقع پر گئے تو میں تمام طرح جو میرے کرسچنز دوست ہیں وہاں پر پاسٹر منیر صاحب جو ہے وہ ہے یا ہمارے جو بشپ صاحب ہے بشپ اندریاس رحمت صاحب اور فادر عابد تنویر صاحب فادر پاسپر ڈیورڈ صاحب اور اس کے ساتھ فادر خالد عشید آسی صاحب اور دیگر جو ہمارے وہاں پر مسیح بھائی تھے جنہوں نے ہماری آمد کے میٹے کے ساتھ تعاون کیا تعاون کرنے کے بعد آج قیسر آباد جنہ والا کے اندر سکون ہے میں ان تمام طرح کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور ہمیں فخر ہیں ان کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی علامہ اقبال کیمینٹی کے جانب سے بھی اور میرے سینئر علامہ غلام اکبر ساکتی صاحبی یہاں تشریف فرمائے ان کی جانب سے ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو امن و امان کا یہ کہہوارہ بنائے اور جو مسائلی سکت درپیش ہے ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ان مسائل کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آج سن طریقہ اس حال برمائے اور پاکستانی قوم پر اور پاکستان پاکستان کے اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے برمائے